اسلام علیکم جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہمارا روپیہ دن بدن انفلیشن کا شکار ہے مطلب یہ کہ اس کی ویلیو میں دن بدن کمی آ رہی ہے اگر آج آپ نے بینک کے اندر ایک لاکھ روپیہ رکھا ہے تو ایک سال بعد اس پیسے کی وہ ویلیو نہیں رہے گی مطلب آسان الفاظ میں یہ آج جو چیز آپ اس ایک لاکھ کی خرید سکتے ہیں ایک سال بعد آپ وہ چیز نہیں خرید سکتے ہیں اور ہم میں سے زیادہ در لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسے اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی بھی اس کو حیلا جلانہی رہا کوئی اس کی کچھ بھی اس سے کرنہی رہا ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ بینک اس کو یا کوئی بھی بندہ اس کو افتعمال نہیں کر رہا ہوتا جو کہ بالکل غلط فہمی ہے ہم لوگ کی کہ میمہ لگتا ہے کہ جو لوگ سیوینگ اکاؤنٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں ان کے پیسے کو بینک انویسٹ کرتا ہے علالہ کہ ایسا نہیں ہے میں یہاں پہ آپ کو ایک پکس دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کی واقعی آنکھیں کھول دے گی یہ دوہزار تیس کی انویسمنٹ پلانز ہیں میزان بینک کا ایچ پیل بینک کا کی ٹوٹل انویسمنٹ کتنی تھی تو یہاں پہ دیکھئے ٹوٹل ان کی جو انویسمنٹ تھی میزان بینک کی وہ پندرہ سو بہتر بلین تھی اور ایچ پیل بینک کی پچیس سو باسٹھ بلین تھی اب اس میں سے جو نائنٹی نائنٹی پرسنٹ دونوں بینکوں کی ایچ پیل بینک کی اور میزان بینک کی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی سیکیورٹی یعنی کہ یہ بینک کو لون دیا جا رہا ہے نائنٹی پرسنٹ جو آپ لوگ پیسے اپنے رکھتے ہیں کرنٹ کے اندر ایچ پیل کے اندر اس کی جو بینک چاہتا ہے وہ اس کو حکومت پاکستان کو لون کی صورت میں دے جاتا ہے اور اس سے وہ پرافٹ حاصل کرتا ہے اب اس چیز کو میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانے کی کسر کروں تو اگر آپ بینک میں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس سے بڑی اماؤنٹ کو ویڈرہ کریں پچیس تیس لاکھ روپے تو بینک آپ سے ٹائم مانگ لیتا ہے کہ جی آپ یہاں تو ہمیں پہلے بتایا کریں یا پھر تھوڑی دیر بعد آئیں کہ ہمارے پاس کیش اکٹی ہو جائے کیونکہ بینک کے پاس لیکوڈز کی شکل کے اندر اتنی کیش موجود نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو یک مشت اتنی کیش دے بھائی کیونکہ بینک اپنی ساری انویسمنٹ جا وہ حکومت پاکستان کو دے چکا ہوتا ہے اور وہ ان سے پرافٹ حاصل کر چکا ہوتا ہے اور بینک کو زیادہ فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ بجائے لوگ سیئرنگ کے بجائے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے کیونکہ سیئرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بینک کو جو پرافٹ ہوتا ہے اس کو سارف کو بھی دینا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ خود بھی کچھ پرسنٹیج رکھتا ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جیسے کہ سارف کو پتا ہوتا ہے کہ میں سیئرنگ میں نہیں رکھ رہا تو اس میں مجھے کچھ نہیں ملنا تو بینک کو جو سارا منافعہ وہ بینک کو ملتا ہے ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے پیسے جو بھی ہے وہ آپ بینک کو دیتے ہیں بینک جو لون کی صورت میں گورمیٹ آف پاکستان کو دیتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ آج کل ہماری گورمیٹ جو ہمارے اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تو وہ بینکوں سے لون لیتا ہے تو وہ لون لیتا ہے اور بینک جو اس لون کے بدلے میں جس کا پرافٹ بنتا ہے وہ بینک کو دیتے ہیں جب گورمیٹ آف پاکستان کے پاس اس پرافٹ کو بینک کو جو پرافٹ دینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ ہم پہ ہی ٹیکس لگا کے وہ پرافٹ حاصل کر کے بینک کو دیتا ہے تو ہم لوگ دونوں ہاتھوں سے جہاں وہ زیرو ہے یعنی کہ تزلی کا ہی شکار ہے ہمیں گورنمنٹ بھی ہمیں ڈسڈی ہے اور بینک بھی ہمارے پیسے کو استعمال کر کے ہم اسے ٹیکس دلوا کے ہم سی ٹیکس لے کے اور اسی کا پرافٹ بنا کے بینک کو دیا جا رہا ہے تو ہر حالت میں ہم جہاں وہ خسارے میں جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ تو کرنٹ میں جائیں نہ سیونگ میں جائیں آپ کریں میوچل فنڈ کے اندر انویسمنٹ اب میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے میوچل فنڈ بھی ایک طرح کی انویسمنٹ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ میجارٹی پرافٹ جائے وہ آپ کو ملتا ہے اور اس میں کچھ پرسنٹ جو کہ فیز کی شکل کا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو جاتا ہے جو کہ آپ کے فنڈز کو منیج کر رہے ہوتے ہیں آج اسی طرح کے ایک فنڈ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو آہگاہ کرنے والا ہوں جس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے جس کا نام ہے ان بی بی کا اسلامی سیونگ فنڈ جو کہ تقریباً دو ہزار فروری چوبیس کے اندر تقریباً بیس اشاریہ چار پرسنٹ پر این ایم کا پرافٹ جائے وہ کلیم کر رہے ہیں ان کے پرافٹ ریٹ میں کمی بیشی آتی رہتی ہے کیونکہ یہ ایک موچل فنڈ ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی اپ جا سکتا ہے ڈاؤن جا سکتا ہے تو آپ کو اس چیز کا لازمی کھار رکھنا ہے اس فنڈ کی میں خصوصیات کی بات کروں اگر آپ اس فنڈ کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں تب ہی آپ اس میں انویسمنٹ کریں کہ یہ ایک ریبہ فری ہے یعنی کہ سورج سے پاک ہے اور اس کے بعد یہ کیپ جور لیکورڈ ویڈ انویسمنٹ ایکسیس ویڈراول اینی ٹائم یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ آپ اگر اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ لاک نہیں ہوتی ہے آپ جب چاہیں اپنی انویسمنٹ کو کسی بھی ٹائم ویڈراک کروا سکتے ہیں تو جیسے بھی آپ کو چاہیے آپ کی کیش آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے میں بینیفیٹس کی بات کروں تو یہاں پہ ارن حلال منافع اون جور آئیڈیل کیش سیونگ اٹریفٹیو پرافٹ یہاں پہ ملے گا آپ کو اویل آپشنل لائف یہاں پہ آپ کو تکافل کی فسیلٹی بھی دی جاتی کہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی لاکھ پیلٹ نہیں ہے جب چاہے آپ اپنی انویسمنٹ کو ویڈا کروا سکتے ہیں یہاں پہ سپرویجن آجی ڈاکٹر عمران اشرف کی مفتی محمد نزوی نوید عالم کی اور مفتی احسن وقار کی یہاں پہ فنڈز کے فیکش کی بات کی گئی ہے یہ فنڈ کب سے کام کر رہا ہے تو یہ دوہزار ساتھ سے کام کر رہا ہے کٹیگری اس کی اوپن اینڈ شیری کمپنیٹ جب چاہیں آپ اس میں پیسہ انویس کریں جب چاہیں آپ اس سے جان چڑھوا سکتے ہیں رسک کی بات کروں یہاں پہ موڈریٹ رسک ہے یعنی کہ میڈیم سے لو سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے لو اور میڈیم کے دنمیان آتا ہے اس فنڈ کی سائز کی بات کی جائے تو یہ تقریباً چھے ہزار نو سو باتیس ملین سائز ہے اس فنڈ کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف ایک ہزار کی منیمم انویسمنٹ سے آپ اس سے پہ انویس کر سکتے ہیں یہ زیادی بات ہے اس کی کچھ فیسے ہوتی ہیں کچھ تقاضی ہوتے ہیں جیسے کہ منیمم زیرو پر فائنٹ فائنٹ ان کی مینجمنٹ فیس ہوتی ہے اور میکسیمم ڈیٹ پر سنڈ یعنی کہ ایک لاکھ پہ کم سے کم پائنٹ سو اور زیادہ سے زیادہ پاندہ سو ان کی منیجمنٹ کی فیس ہو سکتی ہے جو کہ جب آپ نیمسٹ کرتے ہیں تو یہ وہ کارڈ لیتے ہیں اس کا لوڈ ہوتا ہے زیرو پرٹینٹ بھی ہو سکتا ہے تھری پرٹینٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کی اماؤنٹ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد ہی بینچ مارس کا بہت اچھا ہے فنڈ مینجر یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے اس کی ریٹنگ اچھی ہے جو کہ کوالٹی ریٹنگ کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر ویلی ایڈڈ سررگیز میں یعنی کہ ڈیڈیکیٹر ریلیشیٹر مینجر بھی آپ کو دیا جاتا ہے ریل ٹائم ایکسیس فیسیلٹی تھرہو آن لائن سرویس اینڈ موبائل اپلیکیشن یہ بھی فیسیلٹی آپ کو دی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کی اپشن جاری لائف اینڈ ایکسیڈینٹل تکافل کورج اپ ٹو فٹی لاکھ وہ بھی موجود ہے یہاں پھر آپ لوگ یہاں پھر آپ لوگ ریگولر منتلی انکم لینا چاہتے ہیں سیف فار جو ریٹائرمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں گرو ویلتھ ان لانگ ٹرم آپ کرنا چاہتے ہیں کیپ یور کیپٹل پریزرف ویڈ اٹریکٹیف ریٹرنز آپ اپنی جو بھی جمع کچھ پونجی ہے اس کو سیف رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے منافع کما کے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ یاد رکھئے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اب بینک میں جاؤں گا نیشنل بینک کے اندر اور ان سے بولوں گا کہ میں اسلامی سیفنگ فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں آپ کو ایک چیز کلیر بتا دوں کہ بینک اس کے لیے مکمل منع کرے وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کریں ہمارا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ سے نکال کے میوچل فنڈ میں لگائیں کیونکہ ان کو تو فائدہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہے میوچل فنڈ کے اندر فائدہ آپ کو ہے بینک کو کام ہے تو اس کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ کمپنیز ہوتی ہیں جیسے کہ ان کی ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا نام ہے نیشنل بینڈ فنڈ مینجر لیمٹڈ ان کی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کی جس کا ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ انویسٹ ناو پہ کلک کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ خاص کر فنڈز کو مینج کرتا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے یہاں پہ اس کے اندر ٹانسفر کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ریگولر سمارٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے بعد سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ ہے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے فیچرز بیان کیے گئے ہیں انویسٹ فرام ایلوراس ایک ہزار تو میکسیمم دس لگ تک ہی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سمارٹ ڈیجیٹل کے اندر کیا ہے کہ جی منیمم ایک ہزار سے شروع اور میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہاں پہ تمام فیچرز آپ کو بتایا گیا ہیں اکاؤنٹ کریٹ کرنا کافی زیادہ آسان ہے آپ نے یور اکاؤنٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا یہاں پہ انویسٹر لاغ ان پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے پیج آ جائے گا جب آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگ نے سائن اپ کلک کرنا ہے اور یہ پیج آئے گا تو آپ نے ریجسٹر نوک کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیل فل آوٹ کرنی ہے اور فل کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ انویسٹ کر سکے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اکاؤنٹ اوپننگ پہ بھی ویڈیو بناوں تو نیچے کمنٹ کر کے آپ سلور پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلے ہوگی بہت شکریہ